آج آپ دوستو میں ہوں یمی واجد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی ٹائم ٹائم میں آج ہم بات کریں گے ان فضول اور بیکار حضرات کی جو مشلیاں پکڑنے کا شوق پالتے ہیں اگر آپ بھی اس کا شوق رکھتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لئے ہے دوستو یوں تو مشلیاں پکڑنے کو فضول شوق مانا جاتا ہے لیکن یہ ایک فن ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا مشلیاں پکڑنے میں ماہر افراد روزانہ شہر کے مضافات یا پھر دور دراز کے علاقوں میں موجود تالابوں پر روز نظر آ جاتے ہیں اور گل کے ذریعے مشلیاں پکڑ کر روزانہ گھر لے آتے ہیں تاہم ایسے افراد کو ہم مشلی کا شکاری کہتے ہیں دوستو اگر آپ نے کبھی مشلیاں پکڑی ہیں اور پکڑنے کا شوق رکھتے ہیں تو اب آپ کو ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی خسمت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے انہیں مشلیاں دستیاب ہو جاتی ہیں اب ایسا کیسے ہوتا ہے اور کیوں کر ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہمارے نمائندے محمد فاروق کی یہ ریپورٹ اگر آپ زیادہ متحرک جوان اور زیادہ صحتمن رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک میں مشلیاں شامل کر لیں سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے ایسے میں مشلی کا ذکر نہ آئے یہ کیسے ممکن ہے مشلی کے فوائد تو یقینا آپ نے سنے ہوں گے لیکن مشلی خریدنے کے نقصانات آج میں آپ کو بتاتا ہوں ہم تہرے کچھے دیہاتی لیکن خسمت سے شادی ہو گئی شہری لڑکی سے بیگم کو مشلی کے نام سے ہی نفرت ہے انہیں جتنی نفرت مشلیوں سے ہے ہمیں اس سے زیادہ ان سے محبت ہے اب کون بھلا اتنا بے وقوف ہوگا جو تڑپتی مشلیوں پر نسار نہ ہو جائے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ حیدربادی خواتین مشلیوں کے نام سے خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں اس لئے اب مشلی والا انہیں صاف کر کے دھو دھولا کر تھیلی میں ڈال لیتا ہے شام چھے بجے ہوں گے کہ باری شروع ہوئی تو ہم نے سوچا چلو آج مشلی خرید کر لے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی مشلیاں جو سستی تھی ہم نے خرید لی اور گھر چلے آئے بیگم کو تھیلی حوالے کی تو انہوں نے ایک مرتبہ ہماری جانب دیکھا اور دوسری بار مشلیوں کی جانب اس کے بعد ان کی کٹورے جیسی آنکھوں میں غصے کی آثار واضح تھے انہوں نے تھیلی ناراضگی سے زمین پر پٹک دی اس کا مطلب تو یہی تھا کہ جو لائے وہی پکائے ہم نے بخوشی یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی مشلی جو کہ پکنے کے بعد مزید چھوٹی ہو جاتی ہے کھانے میں لذیذ ہوتی ہے اس میں کانٹے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ نظر آنا محال ہے ان مشلیوں کو پکانے اور اس کے نننے نننے کانٹے چبانے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ اگلی بار اس سے بھی زیادہ چھوٹی مشلیاں لائی جائیں ہم نے دانشوروں کو کہتے سنا ہے مشلی کھانا نہیں پکڑنا سیکھو ایک دور تھا ہمیں بھی مشلیاں اپنی جانب راغب کرتی تھی اور ہم بھی مشلیوں کے شکاری مانے جاتے تھے چہرے پر غیر معمولی سکون گفتگو کا ٹہرہ ٹہرہ انداز ہر کام میں سستی نمہ توازن اور کڑوی بات کا بھی میٹھا جواب دینا ہماری عادت میں شامل تھا اسی لیے ہمیں مشلیوں کا شکاری بھی کہا جاتا تھا اور اب جب بھی میں ایسے شکاریوں کو دیکھتا ہوں تو اندادہ ہوتا ہے کہ خبرستان کا سناٹا چلنے پھرنے لگا ہے مشلی کے شکاری اکثر دنیا سے الگ تھلگ رہنے کو ترجی دیتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں معلوم بھی نہیں موڈی جی نے کتنی مرتبہ جھوڑ بولا انہیں یاد بھی نہیں مشلی کے شکار میں خاموشی اہم کردار ادا کرتی ہے کسی تالاب کے گھاٹ پر پانچ یا چھے شکاری دن بھر کے سکوت آمیز اور سبر آزمہ انتظار کے بعد کسی کے ہاتھ سو گرام کی مشلی بھی نہ لگے تو سب ہی چھپ رہتے ہیں ایک دوسرے کا راز افشا نہیں کرتے اور واپسی پر مشیر آباد یا پھر بیگم بزار سے ایک کلو مشلی خرید کر گھر لے جاتے ہیں اہل خانہ بے اخل نہیں کہ چند گھنٹوں قبل پکڑے جانے والی مشلیوں کی تازگی محسوس نہ کر سکیں مگر وہ چھپ رہتے ہیں کہ اسی بہانے کھانے کو مشلی تو مل رہی ہے مشلی کے شکاری جب پانی میں کیچوا لگی گل کو پھینک دیتے ہیں تو انہیں خاموش رہنے کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا ان کا فلسفہ یہ ہے کہ آواز سن کر مشلی بھاگ جاتی ہے ایسے میں اگر نو آموز شکاری بلند آواز سے بات کرے تو دوسرے شکاری اس موقع پر جس تماشے کو مرز وجود ملاتے ہیں وہ مشلی کے شکار سے بھی زیادہ دل چسپ ہوتا ہے کھلاری کبھی کبھی اپنے بچوں کو بھی شکار پر لاتے ہیں اگر کوئی بچہ پانی میں پتھر پھیک دے تو طالب پر وہ ہنگامہ مشتا ہے کہ کچھ کچھ منتخب ایوانوں کی کارروائی کا سمنظر ذہن کے پردے پر اُفرنے لگتا ہے تن من میں ڈوپ کر زندے کا سراخ پانی کی کوشش کرنے والے شکاری پانی میں ارتیاج دیکھ کر مغلوب الجذبات ہو جاتے ہیں اور پھر خاموش نہ رہنے کے سوا وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن بھر کانٹا ڈالے رہی ہے اور ایک آدھ انچ کی مشلی بھی ہاتھ نہیں لگتی شام کے وقت مقامی باشندے جب یہاں سے گزرتے ہیں تو شکاری کو بتاتے ہیں بھئیہ آج کل مشلیاں ادھر نہیں ہیں تالاب کے اس کنارے بہت مشلیاں لگتی ہیں وہاں جاؤ ایسے حالات میں شکاری ایک بار پھر اپنے وجود کی گہرائی میں اترتے ہیں یعنی اپنے آپ کو مغلزات سے نوازتے ہیں اور اندازے کے غلط ہو جانے پر جن الفاظ میں اپنے آپ پر لانت بھیجتے ہیں وہ مشلی سے زیادہ بدبودار ہوتے ہیں اور کہیں سے آواز گونچتی ہے گوشت مچھلی سبزیاں بنیے کا راشن دودھ گھی گوشت مچھلی سبزیاں بنیے کا راشن دودھ گھی مجھ کو کھاتی ہیں یہ چیزیں میں نے کب کھایا انہیں ہم نے دیکھا کہ مشلی کا شکار دلچسپ بھی ہے اور تھکا دینے والا بھی لیکن اگر زندہ مشلی بغیر کسی محنت کے مفت میں آپ کو مل جائے تو آپ کے چہرے پر ایک عجیب رنگ آ جائے گا اور آپ اپنے گھروں سے تھائلی نہیں بلکہ تھائلہ لے کر ان مشلیوں کو بھر لیں گے اگر آپ کے پاس فرج نہیں بھی ہوگا تو آپ اپنے پڑوسیوں کو مشلیاں دے دیں گے تاکہ وہ انہیں محفوظ رکھ کر روزانہ آپ کو دیتے رہیں ایسا کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے اگر آپ کو یہ خین نہ آئے تو میں آپ کو لے چلوں گا محبوب آباد مری پیڈا کو جہاں کھمم سے ورنگل جانے والی زندہ مشلیوں سے لدی لاری الٹ گئی جس کے بعد سڑک پر مشلیاں تڑپنے لگیں جب اس کی اطلع عام ہوئی تو مخامی لوگ زندہ مشلیوں کے لیے جوغ در جوغ جمع ہو گئے کوئی اپنے ساتھ تھائلہ لے آیا تو کوئی کچھ اور سبھی افراد مشلیاں پکڑنے میں مصروف ہو گئے یہ منظر بڑا عجیب ہے اور ثابت کرتا ہے کہ ہم آج بھی مفت کے مال پر اپنا حق جمعنے والوں میں سے ہیں اور فری میں ملنے والی چیزوں پر ہم آج بھی ٹوٹ پڑتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بے زمیر ہو گئے ہیں ہمارے اندر کا انسان شاید مر چکا ہے اسی لیے ہم دوسروں کے مال کو ہڑپنے میں بے سبری سے کام لیتے ہیں ہماری یہی حرکتیں ہمیں سارے جہان میں بدنام کرنے کے لیے کافی ہیں اور ایسا کر کے ہم خود اپنا آپ کھو رہے ہیں ہماری انہی حرکات کی وجہ سے ہمیں کئی مرتبہ نہ خابر تلافی نقصان برداشت کرنا پڑا سڑک پر پڑی مچلیاں جو کسی کی امانت تھیں ان کو اٹھا لے جانے کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ ہم مفت کے عادی بن گئے ہیں پہلے پندرہ لاکھ مفت کے چکر میں ہم نے خود کو بیج دیا اور اب مفت راشن مفت گیاس مفت بجلی کے لیے بک رہے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہماری یہی عادت رہی تو اگلے کچھ برسوں میں ہم اپنی شناخت اور پہچان ہی کھو دیں گے ذرا سوچئے ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہم اپنی پہچان اور شناخت کے بغیر زندہ رہ رہے ہوں کچھ اس طرح کے کوئی دیکھے بھرے بازار کی ویرانی کو کوئی دیکھے بھرے بازار کی ویرانی کو کچھ نہ کچھ مفت ہے ہر شئے کی خریدانی پر